اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ بائیک کی ویل کی الانمنٹ کس طرح سیدھی کی جاتی ہے یہ دیکھیں اب ہم بائیک کے ویل کی الانمنٹ کریں گے دوستو اگر آپ بائیک کے ویل کی الانمنٹ نہیں کرتے تو آپ کو مسئلہ کیا آئے گا میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو ایک تو آپ کی چین ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے چین گراری سیٹ ختم ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا بیرنگ بھی ٹوٹ سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کی الانمنٹ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے دوستو اس کی چین کی اڈجسٹمنٹ بھی ضروری ہوتی ہے تو آج ہم اس کی چین کی اڈجسٹمنٹ اور ویل کی اڈجسٹمنٹ کریں گے کہ ویل کی اڈجسٹمنٹ کس طرح کی جاتی ہے سب سے پہلے تو دوستو آپ نے اس طرح گمانا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے اس کا ویل جو ہے وہ ٹیڑا ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے اس میں وہ ہم دوبارہ اس کو جب کھولیں گے تو اس وقت اس کا ویل جو ہے وہ سیدھا ہوگا لیکن اب ہم اس کی اڈجسٹمنٹ کرتے ہیں دوستو یہ چار ٹولز میرے پاس موجود ہیں ایک چودہ نمبر کا ہے ایک بائیس چوبیس کی چابی ہے اور ایک ستارہ نمبر کی سپینر چابی ہے اور داس نمبر کا ٹیرہ آڑا ہے سب سے پہلے دوستو ہم نے یہ جو اس تارہ نمبر کی چابی ہے اس کے ساتھ اس کے ایکسل کا بولٹ جو ناٹ ہے اس کو لوز کرنا ہے اس کو لوز کر کے دوستو یہ جو بائیس نمبر کی یا چوبیس نمبر کی ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ والا اس کے آگے جو چین گراری کی ہے یہ گوٹ کا بولٹ ہوتا ہے یہ بھی ہم نے ڈیلا کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کی اڈجسٹمنٹ کریں گے ٹھیک ہے دوستو اس کو ٹائٹ کریں گے یہاں پہ اس کی پانچ لینے بنی ہوتی ہے اس کے اچڑی کے اوپر بھی ایک کٹ دیا ہوتا ہے کمپنی نے اس کو ملانا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا موٹ سیل نیو نہیں ہے پرانا ہو چکا ہے تو پھر آپ کو یہ کام کریں گے تو کبھی بھی یہ کام نہیں ہوگا کسی کسی بائک میں ہوگا اس کو برابر رکھنے سے آپ کی ویل کی الانمنٹ صدی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ بائک میں یہ کام نہیں کرتا تو اس میں آپ نے کیسے دیکھنا ہے تو ویل آپ کا بلکل فری گھومنا چاہیے جیسے کہ یہ ابھی ویل جو ہے اس کا بلکل فری گھوم رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کی الانمنٹ بلکل صحیح ہے چین بلکل یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ گراری اس کی برابر چلنی چاہیے گراری اگر ایک سائیڈ پر کھینچ رہی ہے چین کو تو آپ نے اس کی ویل کی اڈجسٹمنٹ دوبارہ کرنی ہے ابھی اس کی جو جیسے میں یہ ویل گھما رہا ہوں تو اس کی چین جو ہے بلکل صحیح چل رہی ہے گراری بلکل اس کے درمیان میں چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ویل کی الانمنٹ بلکل ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی چین جو ہے تھوڑی سی ٹائٹ کی ہے اس کے بعد ہم نے یہ اس کا ٹائٹ کرنا ہے تو دوستو اس کے بعد ہم نے یہ چودہ جو اس کا ستارہ نمبر کا ہے یہ بھی ٹائٹ کرنے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس کی ویل کی الانمنٹ ہو چکی ہے ابھی بلکل اس کا ویل فری گھوم رہا ہے اگر دوستو اس کا الانمنٹ جو ہے صحیح نہیں ہوگی تو بیرنگ بھی ٹوٹے گا ہری سائٹ بھی کمزور ہوگا چین ٹوٹ بھی سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا ہے کہ آپ کے ویل کی الانمنٹ سی ہے یا نہیں تو اپ نے اس طرح ویل کو گھوانا ہے تو اگر بلکل فری گھوم رہا ہے اس میں اس کا مطلب آپ کے ویل کیل الانمنٹ جو ہے بلکل صحیح ہے اس کو آپ جیسے مرجی چلیں گی کوئی مسئل نہیں آئے گا اگر آپ کے ویل کی الانمنٹ نہیں سی اسبود تو آپ کے ویل جمجم چلے گا ایک سائٹ کو کھینچے گی یا دوسرییا سائٹ کو کھیںچے گی اور صحیح نہیں چلے گی ٹھیک ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں گے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ